السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے حج کے متعلق یہ چھویسوہ سبق ہے اور مدینہ منورہ کے فضائل کے بارے میں یہ سبق ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے تو وہاں کی ہر چیز پر اندھیرہ چھا گیا اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کی ہر چیز روشن ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں میرا گھر ہے اور اسی میں میری قبر ہوگی اور ہر مسلمان پر حق ہے کہ اس کی زیارت کرے یہ حدیث ابو دعود میں ہے یقیناً ہر مسلمان پر حق ہے کہ اس پاک جگہ کی زیارت کرے اور کس قدر خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو وہاں کا قیام نصیب ہے کہ ہر وقت یہ سعادت ان کو محصر ہوتی رہتی ہے اور اس حق کی ادائیگی ان کو ہر وقت محصر ہوتی رہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مدینہ منورہ میں آ کر میری زیارت ثواب کی نیت سے کرے یعنی کوئی اور غرض نہ ہو وہ میرے پڑوس میں ہوگا اور میں قیامت کے دن اس کا سفارشی بنوں گا یہ حدیث بہ حقیمی بھی ہے بعض علماء نے ایک تیسری روایت اور سن لیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حج کے لئے مکہ جائے پھر میرا ارادہ کر کے میری مسجد میں آئے تو اس کے لئے دو حج مقبول لکھے جاتے ہیں دیلمی نے یہ روایت نقل کی ہے چوتھی روایت سن لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی میری قبر کے پاس آکر مجھ پر سلام کرے تو اللہ جل لشانہو میری روح مجھ تک پہنچا دیتے ہیں میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں امام احمد نے یہ روایت نقل کی ہے بس یہ مختصر روایتیں میں نے بتائی ہیں ان میں سے کچھ روایتوں میں حدیث کے اعتبار سے ضعف ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کتاب میں جو لکھاتا ہوں میں نے بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کے قدر کرنی کے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور چار سنہری نصیحتیں یاد کر لیجئے دھیان سے سنیے نمبر ایک اللہ کے دیئے ہوئے پر راضی رہ ورنہ کوئی اور مالک تلاش کر جو اس سے بھی زیادہ دے نمبر دو جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان سے رک جا ورنہ اس کی کائنات سے باہر چلا جا نمبر تین اگر گناہ کرنا چاہتا ہے تو ایسے جگہ تلاش کر جہاں اللہ نہ دیکھ سکے ورنہ مت کر نمبر چار اللہ کی عبادت کر ورنہ اس کا دیا ہوا رزقہ بھی مت کھا یہ چار نصیحتیں ہیں میں نے اپنی کتاب بکھر موتی میں لکھی ہیں اس لئے اپنی زندگی کو دینی زندگی بنانے کی ہم کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کہ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کہ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہر وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق دے جس کام سے اللہ خوش ہوتا ہو اور جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہو اللہ اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین